تو چلتے ہیں جی آپ نے پیارے ڈسٹیک ایپٹ آباد اور ڈسٹیک عریپور کی ان خوبصورت وادیوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا آپ نے بتایا آرٹھ فیلڈ ڈیم ہے اور اس کی کپیسٹی جو جنریٹنگ کپیسٹی ہے وہ ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ ہے یہاں پہ اتنی اچھی اور زبردست قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے آج اس پہاڑ کی ہم سہر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ڈسٹیک ایپٹ آباد کا ایک خوبصورت کسپا دھم توھڑ یعنی دھم توھڑ سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے تربیلہ جیل اور وہاں آج ہم آپ کو بتائیں گے وارٹر شیڈ کے بارے میں کیونکہ اس جیل سے ڈسٹیک ترغر ڈسٹیک بانیر اور ڈسٹیک ہریپور کے بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں تو چلتے ہیں جی آپ نے پیارے ڈسٹیک کیپٹ آباد اور ڈسٹیک ہریپور کی ان خوبصورت وادیوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پہاڑوں کا سفر کی ٹیم نے اس مرتبہ خیبر پختونخواہ کے پرفضا سیاحتی مقام ایپٹ آباد کے مضافات میں واقعے خوبصورت تاریخی علاقے دھمتوڑ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا دھمتوڑ کو مساجد کا علاقہ بھی پکارا جاتا ہے اور اس کے قریب نوہ شہر میں واقعہ الیاسی مسجد ملکی وغیر ملکی سیاہوں کی خاص توجہ کا مرکز ہے دھمتوڑ کا علاقہ سیاحت کے ساتھ جنگلی زیتون کے باغات کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے حال ہی میں دھمتوڑ میں حکومت خیبر پختونخواہ کے تعاون سے تقریباً اکیامن ہزار زیتون کے پودوں کی کلمکاری کی گئی ہے ایپٹ آباد کی ظلئی انتظامیہ اور محکمہ زراد دھمتوڑ میں زیتون کی پیداوار میں اضافے کے لیے کوششاں ہے تاکہ اس علاقے میں سیاحت کے ساتھ ساتھ زراد کو بھی فروغ دیا جا سکے ڈسٹک ایپٹ آباد کے ایک خوبصورت قصبِ تمتوخورڑ میں اس وقت میں وجود ہوں گرینڈری گرینڈری آپ کو نظر آ رہی ہے بلکہ درمیان سے ایک نالا بھی بہر رہا ہے اور تھرور آؤٹ جب ہم بات کرتے ہیں ان علاقوں کی خوبصورتی کی خیبر پختونخواہ کے تو انتہائی یہ خوبصورت رین ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پہاڑی لینگویج میں اور ہندگوں میں کاو کا دراست کہتے ہیں لیکن اس کے اوپر پیمند کاری کی گئی ہے اور کمیاب پیمند کاری یہاں پر ہوئی ہے اس ڈسٹک کیپٹ آباد میں آلیو کی اور آلیو کا پھل ابھی یہ تیار ہو رہا ہے یعنی زیتون کا پھل ابھی بلکل تیار ہونے کوئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر سلطان صاحب ان کا تعلق یہاں دم توڑ سے ہی ہے اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے اس ڈسٹک میں پیمند کاری کی ہے اور ایک کمیاب ایکسپریئنس کیا ہے اور انہوں سے ہی ہم بات کریں گے صابر صاحب بتائیے گا سب سے پہلے کیسے یہ آپ کا سفر شروعہ پریسائز مختصر صاحب بتائیے گا خدا پاک اس قوم کی آلت نہیں بدلتے نہ ہو جس کو خیال اپنی آلت کے بدلنے کا الحمدللہ میں نے بڑے ملکوں کی جانا ہوا ہر ملک میں ہمیں زیتون کھانے کے لیے اچار ملا تیل بھی ملا میرے ذہن میں بات آیا پاکستان میں یہ زیتون نہیں ہو سکتا جبکہ زری ملک ہے تو آکے میں نے محنت کی الحمدللہ ہمارے پاس کھو تھے پتہ چلا کہ کھو جو ہیں یہ زیتون فیملی ہیں تو ان کی اوپر میں نے کلمکاری شروع کی دوہزار دس سے آج الحمدللہ میں نے گورمنٹ کے تعاون سے تو باونہزار کلمکاری کی ہے اپنی ذات پہ اپنی جگہ پہ تقریباً چھہزار کلمکاری کی ہے کھو کو میں نے زیتون میں اندر کنورٹ کیا ہے پانچ سال کے بعد انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا اچھا بتائیے گا کہ ایک جو پودا ہے یہ کتنے کیجی پھل دے گا اس آئل کتنا نکلے گا اور کب کب اس کا پھل تیار ہوتا ہے اس کا پھل دسویں مہینے کے آخر میں تیار ہو جاتا ہے اور ایک کے ساتھ بہت کم بھی لگے تو دس پندرہ کی کیجی ایک کے ساتھ آتا ہے سو کیجی سے تقریباً ہمارے ہاں ریشو جو ہے پندرہ سولہ کیجی آئل نکل جاتا ہے اور ایک کلو جو ہے وہ تقریباً آج کل تقریباً پانچ ہزار کا یہ پیور نہیں ملتا پوری دنیا کے آئل کا انہیل سے زیو اٹلی میں تو پاکستان کا تیل نمبر بانا آیا اور اسلام آباد میں انہیل سے زیو اٹلی میں تو میرا اپٹ آباد کا سابر سلطان زیتون فیملی کا تیل نمبر بانا آیا اور کلو کے پیچھے کے اسے کو بھی درخت کیا اور ادھر بھی کیا ادھر بھی کیا اس کے اندر گوشیر دیا جی اب اس کے اندر جرمی نیشن میٹیریل بھی لگ سکتا ہے وہ کونسا کے کوار غندر ہے حل دی یہ اللہ کے فضل سے اس کو جخص کر کے باننا پڑتا ہے خوب مضبوط کر کے کھینچ کے کہ آوا اس کی باند ہو جائے کچھ چونٹی منٹی بھی اس کے اندر نہ داخل ہو جائے اب اللہ کے فضل سے پچیس سے تیس دن کے اندر اندر اس کے اندر خوٹ آ جائے گی یعنی پتے نکل جائیں گے اب جب پتے اس کے اندر نکل جائیں گے سمجھو سربائیو ہو گیا اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے دن اس کے اندر صرف سراخ کر دینے ہیں اس کو سراخ کر دینے ہیں دوسرے دن یا شام صبح کو سراخ کرو شام کو اس کو کھول دو تین سال کے بعد یہ پھال دینا شروع ہے چلنے جی سینکیو بری مجھو یہ دم توڑ کی خوبصورت وادی میں اس واد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ہے نصیب جدون صاحب یہاں کے مقامی ہیں انہی سے بات کریں گے سر بتائیے گا دم توڑ کے بارے میں ماشاءاللہ کیا خوبصورت اس دریا کے بارے میں بتائیں اس کا نام کیا ہے اور یہ پہاڑی سلسلہ کون سے ہے اور کون کون سے مڑے ہیں یہاں اچھا یہ ہمارا گاؤں دم توڑ ہے جی یہ ہم دم توڑ کے آخری کارنر پر کھڑے ہیں تو یہ کافی پرانا گاؤں ہیں اور اس کی عبادی تقریباً پنتالیس سے پچاس ہزار نفوس پر مشتمل ہے اس کے ساتھ باقی مضافات ہیں بندہ جات ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں دم توڑ اس طرح ہے کہ دم توڑ تو زیادہ دینی تلیم اور اس پر بڑا لوگوں کا فوکس ہے اور اس پر تلیم پر زیادہ زور دیتے ہیں یہاں پر تقریباً میرے صاحب سے جو انا کوئی پنتالیس سے پچاس مساجد ہیں اور یہ ایک تاریخی گاؤں ہے تورس یہاں پر آتے ہیں یہ خوبصورت ہمیں دریاء بھی نظر آرہا ہے دریاء کا نام بتائیں اور تورس کون سی جگہ آتے ہیں یہ اس کو ندی دوڑ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس سے آگے تھوڑا یہ مضافات ہے جس کا نام ہے جسوال یہاں پر ایک ابشار ہے اس کو نام انہوں نے رکھا ہے گلے ہزارہ ابشار دم توڑ چالیں جی تینکیو بری مچ آپ ہمارے ساتھ رہیں ابھی ہم یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے در ایسٹیک ہریپور کی طرف اور تربیلہ جیل میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور وہاں سے بھی خوبصورت آپ کو نظارے کروائیں گے اس وقت میں ڈسٹیک ایپٹ آباد میں میجر ایبٹ نے جس شہر کو بسایا اب وہ ڈسٹیک ہے اور اس وقت کا ہزارہ اور یہاں پر یہ ایک تاریخی بنگلہ موجود ہے جیسے مختلف ہم بریٹش شیرہ کی کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ بنگلہ ہے اور یہاں پر جو پہلا آفیسر تھا اس وقت ہزارے کا کنسرویٹف آریسٹ اس کی یہ رہائشتی اس کے اوپر بات ہوگی سر بتائیے کہ اس بنگلے کے بارے میں سب سے پہلے کب کب بنا ہوا ہے جو کنسرویٹر صاحب تھے انیس سو تیس میں وہ اس میں رہے تھے گاٹلے ان کا نام تھا تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ انیس سو تیس میں ادھر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ اس سے پہلے کا بنا ہوا ہے یا نہیں ایٹی کی دائی کا بنا ہوا ہے ایٹی سیمٹی فائیو یا آن وات زیلا ایفٹر باس سے پہاڑوں کا سفر کی ٹیم براستہ ہزارہ ایکسپریس وے ہریپور میں تربیلہ ڈیم اور لیک کو ایکسپلور کرنے کے لیے پہنچی تربیلہ ایک کسیر المقاصد ڈیم ہے جو منگلہ ڈیم سے دو گناہ جبکہ اسوان ڈیم مصر سے تین گناہ بڑا ہے تربیلہ ڈیم دنیا میں مٹی کی بھرائی سے تیار کردہ سب سے بڑا شاہکار اور عجوبہ ہے جسے صدر ایوب کے دور میں انیس سو چوہتر میں ورلڈ بینک کی معاملت سے تعمیر کیا گیا یہ ڈیم چار سو ستر فٹ اونچا ہے اور اس کی لمبائی نو ہزار فٹ ہے جبکہ پانی کے زخیرے کیلئے یہ ڈیم اسی کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے یہی وجہ ہے کہ تربیلہ ڈیم میں کشتیوں اور لانچوں کے ذریعے تورغر کالا ڈھاکہ اور دیگر علاقوں تک اشیاء خورد و نوش اور تعمیراتی ساز و سمان کی ترسیل کی جاتی ہے تربیلہ ڈیم سیرو سیاحت کے حوالے سے ملکی وغیر ملکی سیاہوں کا پسندیدہ مقام ہے جو اکثر و بیشتر شام کو غروب آفتاب کا دلکش نظارہ کرنے کے علاوہ کشتی رانی اور دیگر وارٹر سپورٹس ایڈوینچر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں جی یہ لانچ آ رہی ہے میرے فیوریٹ ڈیسٹیک تورغر میں جس کو بے شمار دفع میں ایکسپلور کر چکا ہوں انہی سے ہی پوچھیں گے کیا اگر یہ بائی ٹرانسپورٹ بائی روڈ جائیں تو کتنے گٹے لگے گے اور ابھی یہاں سے یہ تربیلہ اس لیک جی ہل کے تھرو یہاں سے جہاں سے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے اچھا ہے خاصہ انہوں نے آٹا بھی اس کے اوپر اور شمیٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اچھا نزیر یہ کتنے ٹن زمان لے کے جا رہے ہیں آپ اس بورڈ بار سے قریباً پندرہ سولہ ٹن لے کے جاتے ہیں پندرہ سولہ ٹن اور کتنے ٹائم میں تورغر پہنچے گے اور کس پوائنٹ کی اوپر یہ صبح پہنچے گے کتنے گھنڈے رات کو یہاں سے نکل جاتے راستے میں رکھتے ہیں پھر صبح ہواں سے راستے میں آپ اسی جیل میں ہی رکھتے ہیں اور اس کو کھڑی کر دیتے ہیں کتنے گھنڈے لگیں گے وہاں تورغر پہنچے میں یا تو دن میں جاتے ہیں تو چھے گھنٹے لگتے ہیں تو رات کا سفر کر کے جائیں گے تو کتنے گھنڈے لگتے ہیں تو رات کو ہم نے دو گھنٹے سفر کر کر کے برودر کڑ کر کے صبح نکل جاتے ہیں وہی چھے گھنٹے لگتے ہیں اور تمام شیخ و دنوش یہاں سے جو جو دسٹے کریپر سے جاتی ہیں تو روور اسی بوڈنگ کے تھو جا رہا ہوتا ہے تو بھائی روڈ اگر جائیں تو ٹرسپورٹیشن وہ مہنگی پڑتی ہے یا کیا وجہ کیا ہے اصل میں روڈ میں جو جاتے وہ مہنگی جاتا ہے اور کشتی میں جاتے وہ کرائی کے مسئلہ ہوتے تو اس کی وجہ سے ہم کشتی میں لے کے جاتے ہیں اچھا کریا کام سرف ہوتا ہے یہاں سے جی تو ہم نے کہا ہے کہ آپ کے لیے ایکسپلور کر رہے ہیں اس کو تربیلہ ڈیم کو آپ کے لیے اور یہ خوبصورت مناظر جہاں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں سمندر کا منظر پیش کر رہے ہیں سمندر کا یہ جو جی ہی لہ تربیلہ کی یہ آؤ مل کے قریب پہاڑوں کا سفر آؤ مل کے قریب پہاڑوں کا سفر اس وقت میں بجودہ جی ایک دنیا کے سب سے بڑے آرک فیلڈ ڈیم میں اور پہاڑوں کے سفر میں ہم ایکسپلور کریں گے اور ناظرین کو بتائیں گے کہ بیسیکری وارٹر شیلڈ کیا ہے اور خاص کر کے یہ جو ڈیم بونا ہے مٹی کا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم اس سے پاکستان کے عوام کس طریقے سے اس سے مستفید ہو رہے ہیں محمد امجد سواتی صاحب انہی سے ہی بات کریں گے سواتی صاحب سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا جیسے یعنی دنیا کا سب سے بڑا مٹی کا بنا ہوا ڈیم کیا بات ہے پاکستان ایسے کہتے ہیں جی پاکستان بہت پیچھے ہے اور پاور میں تو یہ کمال ہے کب قائم ہوا ویوئرز کے لیے بتائیے گا اور اس کا رقبہ کتنا ہے اور اس مشہور تو یہ ایز اے ٹورسٹ یا جتنے بھی سہیاؤں کی بات کرتے ہیں تو تربیلہ جیل کے نام سے بھی یہ مشہور تو ہے جس سے کہ ہم موجود ہیں یہ تربیلہ جو ریزروائر ہے تربیلہ ٹیم کی جیل ہے یہ تقریباً دو سو پچاس سکیر کلومیٹر کے ایرگیے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ سکسٹیز میں جب ملک کی عبادی بڑھ رہی تھی اور ملک میں انرجی کرائیسز آ رہے تھے تو اس وقت دو بڑے ڈیموں پر کام شروع ہو گیا تھا ایک تربیلہ تھا اور ایک منگلہ ڈیم اور یہ دنیا کا سب سے بڑا آپ نے بتایا ہے آرکھ فیلڈ ڈیم ہے اور اس کی کپیسٹی جو جنریٹنگ کپیسٹی ہو ساڑھے چار آزار میگا وارٹ ہے اچھا ویٹر شیٹ کو لوگوں کو اتنی مثلا وہ رشناس نہیں ہوں گے ذرا اس کی تعریف کریں آسان الفاظ میں وارٹر شیٹ کس کو بھولا جاتا ہے اور وارٹر شیٹ کا رول کیا ہے اور عام بندہ اسے کس طریقے سے مستفید ہو رہے ہیں جی وارٹر شیٹ جو بیسیکلی ہے وہ ایریہ ہے جس پہ بارش کے پانی پڑتے ہیں اور وہ پانی اس سے ڈرین ہوتا ہے کھولیکٹو کے نیچے جو سٹریمز میں آتے ہیں چھوٹی ندین آدوں میں آتے ہیں وہاں سے آکے بڑے دریاؤں میں مل جاتے ہیں تو اس کو ہم کیچمنٹ ایریہ کہتے ہیں تو اس کیچمنٹ ایریہ کی جو منجمنٹ ہے اس کو ہم وارٹر شیٹ مینجمنٹ کہتے ہیں اور اس ڈین کے حوالے سے اس وارٹر شیٹ کی بڑی امیت ہے آپ اس سے اندازہ دگائیں کہ یہ جو پراجیکٹ تھا ہمارا وارٹر شیٹ مینجمنٹ پراجیکٹ یہ اسی کی سٹارٹنگ پیریڈ جو تھا رویدہ ڈین کا لانچنگ پیریڈ تھا اس کے سائی فائی سائیڈ یہ بھی لانچ ہو گیا اور یونی سو پینسٹ نے ایز پراجیکٹ لانچ ہویا تھا اور اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ اس ڈیم کی جو بیوسفل لائف ہے اس میں اضافہ کیا جائے اب آپ دیکھتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں جب وہ کٹا ہوتے ہیں تو جب وہ پانی نیچے دریاؤں میں ہوتا ہوا ان ڈیموں میں آتے ہیں تو وہ مٹی اس ڈیم میں جم ہو جاتی ہے اور اس کی جو افیکٹیو جو آئیٹ ہے جو اس کی سٹورج کے پیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پارٹر شیٹ پراجیکٹ شروع کیا گیا کہ کس طرح یہ جو زمین کا کٹا ہوا ہے اسے بچا جائے اور اس ڈیم کی لائف کو بڑھایا جائے تو یہ جو نائنکی ٹو میں ایکسٹیٹ دی ہوئی تھی واپٹر کی طرف سے اس میں یہ دیکلیر کیا تھا کہ اس پارٹر شیٹ پراجیکٹ کی وجہ سے اس کی یوزفل لائف ساٹھ سال سے پڑھ کے ایک سو بیس سال ہوگی تو اس ساتھ تک یہ امپارٹنٹ ہے یہ جو ہمارے ملکی سب سے سستی بیجلی آئیڈ پا اور اس کی سب سے بڑے یونٹ کو جو پروٹیکٹن یونٹ ہے اس کی دائی کو اس نے انڈرٹ پر پرسنٹ ان کریز کیا ہے اس ڈیم کی وجہ سے ٹورزم میں بھی تو فروق پایا ہوگا یہاں پر بے شمار ٹوریسٹ ہی آتے رکھوں گے وارٹر سپورٹس ہوتی ہیں لوگ جو قدرت کو انجائے کرتے ہیں جو اس پانی کو انجائے کرتے ہیں تو آرسان لاکھوں لوگ یہاں پر اس ڈیم کو انجائے کرنے آتے ہیں یہ عبرار اباسی صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ اور ان سے ہم بات کریں گے ٹورزم کے اوپر بھی اور تربیلہ کے جو فش ہے اس کے اوپر بھی عبرار بھائی آئیں کتنے خوبصورت یہ نظاریں ہیں اس تربیلہ لے کے اور بتائیے گا ٹورزم نے کتنا فروخ پایا یہاں ٹورزم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دنیا کا سب سے بڑا مٹی اور پتھل سے بنا ہوا جو ڈیم ہے صدر ایوب کے جو دور میں جو اس کی جو ڈیویلیمنٹ جب شروع ہوئی منگلہ تربیلہ یہ دنیا کے سب سے بڑے نیری نظام کا ایسا ہے اور جہاں تک فشنگ کی بات ہے یہاں پہ اتنی اچھی اور زبردست قسم کی مشلی پائی جاتی ہے کہ آپ جب اس کو فرائی کر کے کھائیں گے یا آپ اس کو بارویکیو کر کے کھائیں گے گریل فش جس کو کہا جاتا ہے ہم اکثر آتے رہتے ہیں ہمارے دوست ہیں فارش ڈپارٹمنٹ سے واپٹر ڈپارٹمنٹ سے جس طرح کو مہمان آ جائیں تو ہم ادھر آتے ہیں شکار بھی کرتے ہیں یہاں سے یہاں پہ کالا رو ہے چائنہ فش ہے سلور ہے پام ہے اور مختلف قسم کی اور بھی دیگر اقسام ہیں تو لوگ آ کر یہاں سے خرید کر بھی لے جاتے ہیں فشنگ بھی کرتے ہیں فیملیز آتی ہیں جیل ہے یہ شروع ہوتی ہے دربند سے دربند سے لے کر اس کے ساتھ چار سے پانچ ڈسٹرک لگتے ہیں ڈسٹرک اپٹ آباد ڈسٹرک تورغر اور اسی طرح بونیر کے علاقے لگتے ہیں ہریپور ہے تو اس جگہ کوئی مماند نہیں ہے کسی قسم کی کوئی لیکن سیفٹی میرز کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جیسا کہ آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اندر کئی گاؤں آباد ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہریپور شیفٹ ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ یہاں سے ان کا زیادہ جو ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے یا جو چیزیں اجناس ہیں ذریعہ اجناس ہیں یا بیلڈنگ میٹیریل یا اور دیگر ضروریات زندگی جو ہیں وہ ہریپور سے جا رہے ہیں اچھا تو اس وقت یہ جوبن پر پہ فل یہ جو تربیلہ لیک ہے فل جوبن پر ہے یہ یہ بڑے عرصے بعد ہم تو اکثر یہاں آتے رہتے ہیں تقریباً پندرہ بیس سال سے یہاں آ رہے ہیں تو یہ اس دن ٹی وی پر بھی دکھایا گیا ہے اس وقت جو یہ تربیلہ لیک جو ہے یہ بلکل اپنے پیک پر ہے اپنے جوبن پر جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے سمندر کا سمائے یہ بلکل ساکت ہے پانی جی چار سے چھے گھنٹے کا اس کا آپ سیدھا دربند سے جو مین پاوراؤس کی وال ہے تربیلہ ڈیم کی وہاں تک آپ سفر کر سکتے ہیں وہ بھی سیدھا سیدھا پرگرام پہاڑوں کے سفر میں آج کا ہمارا سفردہ ڈسٹیک ایبڈاباد کے قصب دم توھڑ کا یعنی دم توھڑ سے ہوتے ہوئے ہم داخل ہوئے ڈسٹیک ہریپور میں اس تربیلہ جیل میں جس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا یہ واحد مٹی سے بنا ہوا ڈیمپ ہے اور تقریباً دو سب چار سکوئر کلومیٹر کے اوپر یہ پھیلا ہوا ہے یعنی ڈسٹیک ترور ڈسٹیک پون ایر اور ڈسٹیک ہریپور یہ خوبصورت ڈیمپ اسٹیبلش کیا گیا ہے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور میں ٹورزم کی جب ہم بات کرتے ہیں بے شمار یہاں پر سیاہ آتے ہیں اور بورڈنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے مناظر کو خاص کر کے جو شام کے مناظر ہوتے ہیں وہ انتیاہائی زبردست ہوتے ہیں ان کو انجوائی کرنے کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں جب ہم عامدو رفت کی بات کرتے ہیں تو ڈسٹیک پون ایر کا یہاں سے بورڈنگ کے تھرور جو ڈسٹیک تقریباً وہ سکس آر کا ہے یعنی سکس آر کے تھرور آپ کشتی کے تھرور آپ پہنچ سکتے ہیں انتیاہی خوبصورت ڈسٹیک ہم نے کہا کہ پرگرام پہاڑوں کے سور میں یہ جوڑواں جو ڈسٹیک ہیں مالکان ڈویجن کے اور ازارہ ڈویجن کے آپ کے لیے ایکسپلور کیے ہیں لیکن تربیلہ جیل بھی ہم آپ کو لے کے آئے اسی کے ساتھ ہی نصیر اپاسی کو اس خوبصورت تربیلہ جیل سے اجازت دیجئے نیکسٹ ویک کسی اور ڈسٹیک میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی